دوستو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو عجیب و غریب چیزوں سے نواز رکھا ہے جن کے بارے میں جاننا انسان کے لیے مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بھی آپ کو کچھ ایسے ہی نیچرل فینومیناس دکھانے والے ہیں جن کو دیکھ کر آپ کے ہوش اٹھ جائیں گے لیکن آگے پڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل ڈریم فیکس کو سبسکرائب کر لیں فائر ٹورنیڈو اسے آگ کا بھمر یا پھر فائر ڈیویل بھی کہا جاتا ہے اس ٹورنیڈو کو سب سے پہلے کین بیرا بش فائر میں دیکھا گیا تھا جب آگ کے شولے کسی توفان کی صورت میں اڑے تھے اس کے بعد ایسے نظارے دوہزار اٹھارہ اور دوہزار بیس میں نیو ایڈا اور کیلیفورنیا میں بھی دیکھے گئے ایسے آگ کے ٹورنیڈو ازام طور پر کسی دوسرے ٹورنیڈو کی طرح بہت زیادہ تیز تو نہیں ہوتے مگر دکھنے پر بہت ہی خطرناک لگتے ہیں آگ کا یہ چکر جلتے ہوئے کور اور ہوا پر مشتمل ہوتا ہے جو اس کی لپیٹ میں آنے والی ہر شے کو تباہ کر دیتا ہے دوستو اس تصویر کو دیکھ کر ہی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے دراصل اسے سہرائی توفان کہا جاتا ہے اور عام طور پر یہ سہراؤں کے پاس والے علاقوں کو متاثر کرتے ہیں دھول اور مٹی کا یہ توفان کئی کلومیٹر اونچی اور سو کلومیٹر تک چوڑی دیوار بنا دیتا ہے جو ہوا کے ذریعے باسٹھ کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے چلتی ہے اور اس کے سامنے جو بھی آ گیا اس کا کیا ہوگا یہ اندازہ آپ خود ہی لگا سکتے ہیں رین آف اینیمالز دوستو جانوروں کی بارش ایک غیر معمولی واقعہ ہے جس میں جانور آسمان سے گرتے نظر آتے ہیں ان میں آسمان میں مینڈکوں کے گرنے کی کہانیاں اور مچھلیوں کی توفان کے واقعات بہت مشہور ہیں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ واقعات ایک پرتشدد ہوا کی وجہ سے پیش آتے ہیں جو جانوروں کو اڑا کر دور دراز کے علاقوں میں پھینک دیتے ہیں فالس ٹریک ہول اب دیکھئے اس عجیب و گریب سوراہ کو آسمان میں بنے سوراہ کو پنچ ہول بھی کہا جاتا ہے یہ سوراہ آسمان میں اس وقت نظر آتا ہے یہ سوراہ آسمان میں اس وقت نظر آنا شروع ہوتا ہے جب بادلوں میں پانی کا درجہ حرارت جم جاتا ہے لیکن برف نہیں بنتی اور یہ پانی کرسٹلز کی شکل میں نظر آتا ہے دوستو اب لارچ پر بات کرتے ہیں وارٹر سپاؤٹ کی یہ توفان دکھنے پر جتنا خوفناک لگ رہا ہے اصل میں اس سے بہت زیادہ خطرناک ہے یہ توفان اکثر سمندر میں آتا ہے جو بچھلیوں کو اپنے اندر جذب کر کے انہیں آسمان پر پہنچا دیتا ہے اگرچہ یہ توفان آنا بہت ہی مشکل ہے یعنی ایسے واقعات بہت کم دیکھے گئی ہیں لیکن یہ توفان اپنے ساتھ تیز ہوائے اور بجلی بھی لاتا ہے جو بہت ہی زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے